نمشکار آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے ہیلڈی انڈین کچن میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ایک ایسی چیز جس کے استعمال سے آپ دھیر ساری بیماریوں کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں اور وہ بھی بہت ہی آسانی سے اگر یہ ایک چیز آج سے ہی کھانا شروع کر دیں تو شریر لوہے سا مچبوت ہو جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کو بہت اچھا ٹیسٹ بھی ملتا ہے آج ہم ایک ایسی اوزدی کے بارے میں بات کر رہی ہیں جس کا استعمال بہت پرانی سمیہ سے کیا جاتا رہا ہے لیکن آج کل اس کا استعمال کافی کم ہو گیا ہے تو پرانی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بہت فائدے مند ہوتی ہیں ان میں سے ہی ایک چیز کے فائدے آج ہم آپ کو بتانے والی ہیں تو اگر آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلی آپ کو بتاتے ہیں آج ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہیں سامنے ویڈیو میں جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ ہے بیر لیکن یہ سادھاراں بیر نہیں ہے ان کا نام ہے انناو بیر یہ بہت آسانی سے آپ کو کسی بھی آئر ویڈک سٹور پر مل جائیں گے اور آپ چاہیں تو انہیں آن لائن پرچیس بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں اگر آپ ان کو منگوانا چاہتے ہیں تو بہت آسانی سے ان کو سٹور بھی کر سکتے ہیں مہینوں تک کیونکہ یہ تھوڑے سوکھے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں سٹور کرنا بہت آسان ہوتا ہے بیر کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی پرتیرکشہ پرنالی کو بہتر بنانے میں کافی زیادہ مدد کرتے ہیں NCBI یعنی نیسنل سینٹر فور آف بائیو ٹیکنالوجی انفومیشن کے دوارہ پبلک ویسرچ میں یہ بھی مانا گیا ہے کہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں پاہ جاتا ہے پولی سیکرائٹ نامک کاربو ہائیڈریٹ جو کی ہمارے ایمیون موڈیولیشن کا تیویدی کو بڑھاتا ہے جس سے ہمارا ایمیون سسٹم مجبوط ہوتا ہے تو اگر آپ اناو بیر کا سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کی ایمیونٹی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اسی کے ساتھ اگر آپ ہٹیوں کے ہونے والے درد سے یا نسو کی کمزوری سے پریشان ہے تو اس کے لیے بھی اناو بیر آپ کو بہت فائدہ کرتے ہیں یہ دیکھنے میں بلکل نارمل جو بیر ہوتا ہے نا بیری والا بلکل اس کے جیسے ہوتے ہیں لیکن یہاں سواد میں یہ تھوڑے سے اس سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور اس کے فائدے بھی تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے فائدے نارمل جو آپ بیر کھاتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ ہوتے ہیں ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اناو بیر نہیں خرید سکتے ہیں یہ آپ کے اس پاس نہیں ملتے ہیں تو پھر آپ جو سادھارن بیری پر لگنے والا بیر ہوتا ہے اس کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے اگر آپ اناو بیر کا سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کی ہڈیوں کو مضبوطی ملتی ہے اگر آپ ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے پریشان ہیں یا پھر آپ کے گھٹنوں میں گیپ آنا یا پھر شریر میں کیلسیم یا فاسپورس کی کمی ہونے کی دکت سے پریشان ہیں تو اس کے لیے بھی اناو بیر کا سیون آپ کر سکتے ہیں آپ کو بہت فائدے بھی لیں گے اگر آپ اپنے وزن کو نینتر ترکھنا چاہتے ہیں ویڈ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ جو اناو بیر ہے یہ بہت فائدے کرتے ہیں کیونکہ یہ شریر سے وزن کو کم کرتے ہیں اور وزن کو نینتر ترکھنے میں بھی آپ کو بہت فائدے کرتے ہیں آپ اس کی چٹنی بنا کر کے کھا سکتے ہیں یعنی کہ اس سے بیج نکال لیجیے اور اس کا جو پلپ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ ہری میرچ اور پودینہ ڈال کر کے جو چٹنی بنا کر کے کھائیں گے اس سے آپ کا ڈائیجیشن امپروو ہوتا ہے آپ کے شریر میں خون کی ماترہ بڑھتی ہے خون کی خرابی دور ہوتی ہے اور جن لوگوں کو یہ شکایت تہتی ہے کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں جب اس کے بعد اُبکائی اُلٹی جیسا فیل ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے اُناو بیر سے بنی ہوئی چٹنی بہت فائدے مند ہوتی ہے اگر آپ کے شریر میں بلڈ کی کمی ہے یا پھر آپ کے شریر میں بلڈ تو ہے لیکن بلڈ خراب ہے یعنی کہ خون کی خرابی ہے تو ایسے میں بھی آپ اس کا سیون ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ شریر میں رکھ سنچار کو بڑھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس میں پائے جاتا ہے نائٹرک آکسائیڈ جو کی رکھ پرواہ کو بہت زیادہ نینترت بھی کرتا ہے اور اس کے پرواہ کو بڑھا گے بھی رکھتا ہے یعنی کہ اگر نسوں کے بلوکیج کا پرابلم ہے تو ایسے میں بھی آپ اس کا استعمال ضرور کیجئے گا اوناو بیر آپ کو بہت فائدہ کرتا ہے کینسر سے اگر بچنا چاہتے ہیں یا کینسر کی روک تھام کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں امینو ایسٹ ہوتا ہے بائیو ایکٹیو پدارت ہوتے ہیں اور بھرپور ماترہ میں انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو کی کینسر سیلز کو مارنے کا کام کرتے ہیں بیر میں موجود اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں اتنی ساری انٹی اکسیڈنٹ ہوتی ہیں کہ اگر کینسر کے روگین کو کھاتی ہیں تو ان کو بہت لاب ملتا ہے اگر آپ اندرہ سے پریشان ہیں تو اس کے لیے بھی اوناو بیر آپ کو بہت فائدہ کرتی ہیں جو کی آپ کی نیند کی جو دکت ہے اس کو صدھارنے میں اور تناب کو کم کرنے میں آپ کو کافی مدد کرتی ہیں ایک ریسرچ میں ایسا بتایا گیا ہے کہ بیر کے اندر جو ہے سیپوننس نام کا تتو ہوتا ہے جو نیند کو صدھارنے کا کام کرتا ہے من کو شانت کر کے منسی تناب سے آپ کو رہا دیتا ہے تو اگر آپ اندرہ سے پریشان ہیں تو اس کے لیے آپ اس کا کہڑا بنا کر کے یا اس کی چائے بنا کر کے لے سکتے ہیں اوناو بیر کی چائے بنانے کے لیے آپ نے تین سے چار اوناو بیر لینے ہیں ان کے اندر جو بیج ہے ان کو نکال لیجے گا پلب کو ہلکا سا رگڑ لیجے گا اس کے بعد آپ نے ایک کپ پانی لینا ہے اور پانی کے ساتھ انہیں اوبلنے کے لیے ڈال دیجئے جب یہ اوبلتے اوبلتے ایک کپ پانی آدھا کپ رہ جائے تو اس کے بعد آپ اس کو چھان لیجئے چھانتے سمیں بیر کو بھی اچھے سے جو پل پہ ہے اس کو میش کرتے کرتے چھانیے تاکہ ساری چیزیں سارے پوشک تدو نیچے پانی میں آ جائیں اس کے بعد آپ نے اس کو سپ سپ کر کے پینا ہے لگتار تین دن تک بھی اگر آپ اسے پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کی تناو نین نہ آنے کی جو دکت ہے وہ دکت بلکل دور ہو جاتی ہے اگر آپ ہارٹ بلوکے سے پریشان ہیں یا ہارٹ کو ہیلتی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ آپ کو بہت فائدے کرتے ہیں کیونکہ ایسا کہا گیا ہے ویژیانی کو کے ادھیان میں کئی بار ایسا ریسرچ میں آیا ہے کہ بیر کے فائٹو کانسٹیٹوینس نام کے پوشک تدو ہوتے ہیں اور جو کی آپ کو انٹی کارڈیو ویسکولر ڈیسیز یعنی ہارٹ روگ جتنے بھی ہوتے ہیں ہارٹ بلوکے جتنا بھی ہوتا ہے اس کو جو ہے روکتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کے جو خیم جو ہے اس کو کم کرنے میں آپ کو کافی زیادہ مدد کرتے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ پاچن تنتر کی گربڑی سے قبضیت سے پرانی پریشان ہو چکے ہیں تو اس کے لیے بھی اناو بیر آپ کو بہت پاعدہ کرتے ہیں اگر آپ ان کا استعمال ریگولر یعنی کہ نومل دوائی کی طرح کرتے ہیں سمپلی جانے کہ میڈیسنل طور پر اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو دو سے تین بیر یا میکسیم پانچ سے چھ بیر آپ روزانہ اگر کھاتے ہیں تو اس سے آپ کے پیٹ کی صفائی بہت اچھے سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں فائبر کی ماترہ بہت عدیق ہوتی ہے بیر کے اندر جو ہے اوکسی ڈیٹیو سٹریس کے خلاف لڑنے کے لیے نیورو پرٹیکشن پرباب ہوتا ہے یہ آپ کے جو پرباب ہوتا ہے یہ دماغ کو شاند رکھنے کا کام کرتا ہے اگر آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو تناو چنتہ سے اور انزائیٹی سے آپ کو جو ہے بہت زیادہ چھٹکارہ ملتا ہے بہت رہت ملتی ہے ان چیزوں میں برین ڈیمیج سے بھی یہ آپ کو بچاتے ہیں کیونکہ اس میں نیورو پرٹیکٹیو گون ہوتی ہیں جو کی مستق کے سواستے کو بہتر بنانے کے لیے اور آپ کے جتنا بھی آپ کا سٹرس ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ آپ کو بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اگر شریر میں سوجن کی دکت ہے تو اس کے لیے بھی بہت اچھے ہیں کیونکہ یہ انٹی انفلامیٹری ہوتے ہیں ساتھ میں ان کے اندر جو ہے بائیو مولیکیولز نام کے بھی پوسک تتو ہوتے ہیں جو کی سوجن کو کم کرنے میں آپ کو کافی زیادہ مدد کرتے ہیں اسی کے ساتھ آپ اگر پیٹ کی گربڑی سے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں آتوں میں سوجن رہتی ہے یا آتوں میں گندگی جمع ہو گئی ہے پیٹ کی سپائی ٹھیک سے نہیں ہوتی اس کے لیے بھی آپ ان کا استعمال کریں گے تو آپ کو بہت لاپ ملیں گے وہ مہیلائیں جو ہیں جو کی پوسٹ پریگرنسی اپنے بچے کو فیڈ کراتی ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ پوشک تتو سے بھرپور ہوتے ہیں اگر آپ اپنے دماغ کی یعنی کے مستکس کے وکاس کو کرنا چاہتے ہیں اس کو تیج بنانا چاہتے ہیں یا داش کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بیر آپ کو بہت فائدہ کرتے ہیں سردرد کو اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھرپور ماترہ میں انالجسک تتو پائے جاتے ہیں جو کی سردرد کی سمسیہوں کو دور کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ آنکھوں کی کمزوری سے پریشان ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت فائدہ کرتے ہیں یہ ناو بیر کیونکہ ان میں وائٹمین اے کی ماترہ بھرپور ہوتی ہے اور یہ آنکھوں کے کسی بھی طرح کے انفیکشن کو ٹھیک کرنے ساتھی ساتھ آپ کی آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے میں بھی آپ کو کافی مدد کرتی ہیں ان میں انٹی السر گنگ بھی پائے جاتے ہیں تو اگر آپ پیٹ کے السر یا مو کے السر سے پریشان ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت فائدہ ملتا ہے یہ آپ کی سکن کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ شریر سے سارے ٹاکسنز کو بہار نکال کر کے آپ کی خون کی صفائی کرنے کا کام کرتے ہیں جسے آپ کی سکن میں گلو آتا ہے آپ کے بالوں کو بھی ہلدی بناتے ہیں ان میں بھرپور ماترہ میں پروٹین، وساک، کاربو ہائیڈریٹ، کیلشیم، آئیرن، مگنیشیم، فاسفورس، سوڈیم، پوٹیشیم، زنک، کوپر، مگنیز، ویٹامین سی اور وائٹامین اس میں بہت سارے پائے جاتے ہیں اور بھی بہت سارے اور ساتھ میں تھیامین ہوتا ہے رائیبو فلیبین بھی پائے جاتا ہے نیاسین ہوتا ہے وائٹامین بی سکس بھی پائے جاتا ہے فائیبر تو بھرپور ماترہ میں ہوتا ہی ہے ساتھ میں وائٹامین اے بھی پائے جاتا ہے اور وائٹامین سی بھی بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے بس اپنے دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ بیر لیں تو بیر میں کسی بھی طرح کا کوئی چھید نہ ہو کوئی کیولہ لگا ہوا نہ ہو بس اچھے اور صاف بیر آپ نے لینے ہیں ساتھی میں ان کا جو سیون ہے وہ پندرہ سے بیس گرام کی ماترہ میں ہی کریں اس سے زیادہ ماترہ میں ایک دن میں نہ کریں اور دن میں صرف ایک بار ہی اس کا سیون کرنا ہے آپ رات کو انہیں کھانے سے بچیں تو پہر سے پہلے جب بھی کھائیں گے تو آپ کو فائدہ ہی ملے گا ڈائیبیٹیز کے روگی بھی ان کو سیمیت ماترہ میں کھا سکتے ہیں چار سے پانچ بیر کے سیون امو کر سکتے ہیں سے زیادہ ماترہ میں نہیں کرنا ہے اور وہ بھی تب کریں جب ان کا یا تو بلڈ شگر لیور نیانتریت ہے یا بہت کم ہے تو یہ اناو ویر کے کچھ فائدے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں انہیں جو ہے آپ بہت آسانی سے کسی بھی آئر ویدک سٹور سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی سمسیا ہے تو اس کے شٹکارہ پانے کے لیے آپ یہ تیسٹی اور بہتر طریقہ اپنا سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو آج کا اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں پھر ملیں گے کسی نئی جانکاری کے ساتھ اب تک اپنے خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اور ہستے مسکراتے رہیں سٹے ہیلدی سٹے ہیپی با بائی